پاکستان کے وطمنتری اشاددار اپنی جنتہ کو ہر طرح سے یقین دلانے میں لگے ہیں کہ ان کے دیش میں کوئی دکت نہیں اب انہوں نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ ان کا دیش مکھاری نہیں ہے ملکہ انتراشتر مطرہ کوس کا صدس سے ہے اشاددار نے ورلڈ بائنگ اور آئی ایم ایس کی میٹنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ رد کر دیا تھا ان کے اس دورے کے رد ہونے کے فیصلے کو پاکستانی جنتہ ہی سندے وری نجروں سے دیکھ رہی تھی پاکستان میں اس بات کی چرچہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ادھکاریوں نے ان سے ملنے سے ہی منع کر دیا ان افواہے پر جواب دینے کے لیے اشاددار آنگے آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بھکاری نہیں ہے اشاددار نے کہا کہ راجنیتک آئی ستھرتا کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری کے آگرہ پر میٹنگ میں نہ جانے کا فیصلہ ہوا ہے افواہوں پر لے کر آقرامک طریقے سے بولتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان آئی ایم ایف کا صدس ہے دھکاری نہیں انہوں نے جڑے دے کر یہ بھی کہا آئی ایم ایف موچے سپرنگ میٹنگ میں شامل ہونے سے نہیں روک سکتا اشاددار کے واشنگٹن میں دس اپریل سے سولہ اپریل تک ہونے والی ورڈ بینک آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگ میں شامل ہونے کے امید تھی اس دوران ان کی آئی ایم ایف کے اتھکاریوں سنگ بھی میٹنگ ہونی تھی شنیوار کو انہوں نے کہا کہ سات ارب ڈالر کے آئی ایم ایف راحت کارکرم کی نووی سمیچھا صحیح راستے پر ہے پاکستان اور انتر آشتر مدرہ کوش ایک دشملوں کے ایک ارب ڈالر کے راحت پیکچ پر سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں کر سکے ہیں یہ سمجھوتا ہونا پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے بہت جروری ہے یہ راشی 6.5 ارب ڈالر کے اس راحت پیکچ کا حصہ ہے جسے آئی ایم ایف نے 2019 میں سوئی کرت کیا تھا وشلشکوں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو باہری ریڑ دینداریوں پر چوک سے بچنا ہے تو یہ پیکچ بہت مہت پوڑ ہے شاکڑار نے دیش کو سمجھوتیت اپنے بھاشر میں کہا کہ کسی مطر دیش سے ایک ارب ڈالر کی جمع راشی کی پشت ہونا ہی آئی ایم ایف سعودی کی راہ میں اگلوتی اڑچن ہے انہوں نے کہا پچھلے دو ہفتوں میں ہمارے ایک مطر دیش نے آئی ایم ایف کو دو ارب ڈالر کی وط پوشن کی پشتی کر دی ہے اب ہم کیول ایک ان مطر دیش سے ایک ارب ڈالر کی پرتبادتہ کی پشتی کی پرتیچھا کر رہے ہیں حالانکہ ڈالر نے وط پوشن کرنے والے دیش کا نام نہیں لیا لیکن اس تھانیے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی ارب نے آئی ایم ایف کو پاکستان کی مدد کرنے کی پرتبادتہ دکھائی ہے ان میٹی آن لائن کی ریپورٹ